بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی کراچی سے نہیں ٹکرایا اور اب بھی ایسا ہی ہوا کراچی کے رہنے والے لوگوں اور بعض سیاستدانوں کا بھی ماننا ہے کہ شہر ہمیشہ اسی لیے محفوظ رہا اور یہاں کوئی توفان کبھی نہیں ٹکرایا کیونکہ یہاں عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہے جو ہر توفان کو آنے سے پہلے ہی روک دیتے ہیں یہاں دفن بزرگ ہستی کی کرامات کی وجہ سے سمندری توفان سے بچ جاتا ہے اس پر مزید بحث کرتے ہیں مگر پہلے آپ کو عبداللہ شاہ غازی سے متعلق بتا دیں سندھ کی سرزمین کا تصوف اور روحانیت سے نہائید گہرا تعلق ہے برگزیدہ شخصیات نے یہاں مختلف طریقوں سے اسلام کی تبلیغ کی سندھ کی بنجر زمین کو ذرخیز بنانے میں عرب اکابرین کا شروع سے ہی بڑا کردار رہا ہے خلفاء راشدین کے بعد فاتحین اسلام بھی اس کی ذرخیزی میں اپنا حصہ ادا کرنے میں پیش پیش رہے ساداتِ الویہ اہلِ بیت بھی ہر دور میں حسن ہجری میں مدینہ منورہ میں حضرت سید محمد نفس ذکیہ کے ہاں ایک بچے نے آنکھ کھولی یہ بچہ آگے چل کر عبداللہ شاہ غازی کے نام سے مشہور ہوا اور دنیا میں اسلام کا نام خوب روشن کیا شجرہ نصب سے عبداللہ شاہ غازی حسنی حسینی ہے آپ کا شجرہ نصب حضرت امام حسین اور امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے عبداللہ شاہ غازی کے والد نے الوی خلافت کی تحریک شروع کی اور اپنے بھائی ابراہیم بن عبداللہ کو اس لیے بسرا بھیجا جہاں سے وہ سندھ کی طرف روانہ ہو گئے سمندر کے قریب ڈیرے ڈالے اور دین کی تبلیغ شروع کی اور بلا مبالغہ ہزاروں لوگوں کو شرف با اسلام کیا حضرت عبداللہ شاہ غازی کی سب سے بڑی کرامت سمندر کے قریب مزار کے نیچے میٹھے پانی کا چشمہ ہے لوگ دور دور سے آتے ہیں اور یہ پانی پی کر شفایہ آپ ہوتے ہیں بیزل حج کو تبلیغ کے کام کے دوران ہی عبداللہ شاہ غازی دنیا سے پردہ فرما کر خالق کے حقیقی سے جاملے مگر اس کے بعد آپ کا مزار بنا دیا گیا اور آج بھی زائرین کی کثیر تعداد یہاں موجود ہوتی ہے کراچی کے رہنے والوں کا ماننا ہے کہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار کی وجہ سے ہی سمندری آفتیں کراچی کو نقصان نہیں پہنچاتی کچھ برس قبل ایک طوفان سے مزار کے قریب ایک دیوار کو بھی نقصان پہنچا مگر کراچی والے ہمیشہ کی طرح محفوظ رہے اب سمندری طوفان اور اس دوران کراچی والوں کے رویے کی بات کریں تو جب کراچی میں سمندری طوفان کا شور تھا اس وقت بھی عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے قریب سکون کا احساس واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا تھا زائرین موج در موج مزار میں داخل ہو رہے تھے کراچی کے ایک طوفان کے کراچی سے ٹھکرانے کی خبر کو گھاس نہیں ڈال رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ بابا کی موجودگی سمندر کو واپس جانے پر مجبور کر دے گی ایسا کوئی امکان نہیں کہ طوفان ہمیشہ نقصان پہنچا سکتا ہے متقدین کا کہنا ہے کہ بپر جوئے سے پہلے بھی ہر طوفان ساحل سے ٹھکرانے سے پہلے ہی اپنی موت مر گیا یا پھر اپنا راستہ بدل گیا کسی طوفان کی شدت کراچی سے ٹھکرانے کے بعد اتنی کم ہو گئی کہ شہر محفوظ ہی رہا اور پچھلے پچاس سال کے عداد و شمار کو دیکھیں تو آج تک کوئی طوفان کراچی کے قریب آ کر تباہی پھیلانے کی جرت نہیں کر سکا پیشگوئیاں تو کی گئی تھی کہ یہ غزبناک طوفان کراچی سے ٹھکرائے گا لیکن حضرت عبداللہ شاہ غازی کے متقدین کا ماننا تھا کہ یہ طوفان بھی کراچی کو چھو کرنا گزرے گا اور ایسا ہی ہوا طوفان کراچی کے پاس آیا ہی نہیں مگر کیا یہ واقعی عبداللہ شاہ غازی کی کرامت تھی اس بات پر بحث کرتے ہیں بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مذہب اسلام میں مزاروں سے مانگنا صحیح نہیں ہے ڈاکٹر زاکر نائک اور دیگر بہت سے علماء کرام کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اسے متعلق بھی آپ کو بتاتے ہیں ناظرین جب مزاروں اور درگاہوں کے وسیلے سے مانگنے سے متعلق سوال کیا گیا تو ڈاکٹر زاکر نائک نے واضح طور پر بتایا کہ میں نے قرآن کو بار بار پڑھا ہے مجھے کوئی ایسی آیت یا کوئی ایسی حدیث بھی نہیں ملی جس میں کہا گیا ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا چاہیے جو بھی عالم ایسا کہتا ہے مزاروں پر جا کر ان کے وسیلے سے مانگنا جائز ہے ان سے حوالہ جات مانگے کہ کہاں یہ بات کی گئی ہے ایک اور جگہ ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ اسلام میں تو قبر پکی کرنے کی ممانیت ہے اور یہاں پوری پوری درگاہ بنا دی جاتی ہے اور پھر وہاں لوگ دعائیں مانگتے ہیں لوگ اپنے بڑوں کو جیسا کرتے دیکھتے ہیں اسی کو دہراتے ہیں اور پھر یہ ان کا کلچر بن جاتا ہے جو غلط ہے کہ کئی کئی مسلمان انجانے میں علم کی کمزوری کے وجہ سے وہ مزار پہ جاتے ہیں اور میرا یہ کہنا ہے کہ بہت سا کلچر جو ہے یہ کلچر ہمارے زندگی میں آ جاتا ہے تو میری درخواست ہے کہ اگر آپ اسلام ان بھائیوں سے جو مزار جاتے ہیں مسلمان بھائیوں مزار پہ جانا بالکل غلط ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک ہمیشہ سائنسی بات کرتے ہیں اور سائنس پر یقین کرتے ہیں تو اس سمندری طوفان کے کراچی سے نہ ٹکرانے کی سائنسی وجوہات کو دیکھیں تو سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ دنیا کے اکثر ممالک اس طرح کے سائیکلون کروکنے کے لیے سہل سمندر پر دیوار تعمیر کرتے ہیں تاکہ طوفان اس دیوار سے ٹکرا کر زیادہ نقصان کا باعث نہ بنیں ان کے مطابق کراچی تین پلیٹس انڈین یوروشیا اور ایرابین پلیٹس کی سرحد پر واقع ہے جو سمندری طوفان کے لیے قدرتی رکاوٹ ثابت ہوتی ہے ان پلیٹس کی وجہ سے سمندری طوفان کو گھومنے کا موقع نہیں ملتا اور یہ پھر رخ موڑ لیتا ہے یوں اپنی جگرافیہ کی وجہ سے کراچی ہر بار بچ نکلتا ہے ناظرین سمندروں کے کنارے آباد شہر اور اس میں بسنے والے انسان سمندر کے بپھرنے سے ہمیشہ ہی خوف زیادہ رہے ہیں تاریخ میں کئی عظیم و شان ریاستیں اور سلطنتیں اس کے قہر کا سامنا نہیں کر سکیں اور ٹنو پانی کی آغوش میں جا سوئیں اس صورتحال میں حضرت انسان کو ہمیشہ کسی نظریاتی یا مادی سہارے کی ضرورت رہی ہے جو ان کے اور بپھرے ہوئے سمندر کے درمیان دیوار بن سکے بے شک آج کا انسان ٹیکنالوجی پر زیادہ انحصار کرتا ہے جو کہ اسے کسی بھی سمندری طوفان سے پہلے الٹ کر دیتی ہے اور حفاظتی تدابیر کے حوالے سے بھی آسانیاں پیدا کرتی ہے مگر پھر بھی عقیدے کی کمزوری کے وجہ سے اور کم علمی کے وجہ سے انسان ایسی باتیں سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جو کہ شاید دینی لحاظ سے صحیح نہیں ہیں ناظرین آپ کی آج کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجئے اپنے خیال لکھئے اللہ حافظ